بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فوڈ سیکررز اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج میں آپ کے لیے بریٹ چکن رول کی ریسپی لے کے آئے ہوں اتنے آسان طریقے سے سمجھاؤں گناہ کہ انشاءاللہ ایک ہی ویڈیو دیکھے آپ یہ گھر پہ خود بنا سکیں گے اور آپ کی ریسپی پر فیکٹ آئے گی کرنا کیا ہے آپ نے ریسپی کے ساتھ جڑے رہنا ہے انٹ تک ریسپی دیکھنی ہے انشاءاللہ ہر سوال کو آپ کو جواب ملے گا تو یہاں پہ ہم نے چکن کو بوائل کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کو ریشے ریشے کرنا ہے چکن کو نمک آپ نے ہاف چمچ ایٹ کر کے یہ ریشے کرنے ہے اس کے اس طرح سے یہ دیکھ لیں اور اب ہم کیا کریں گے اپنی پیاریسی کڑائی کے اندر چار سے پانچ ٹیبل سپون ڈالیں گے کوکنگ آئل کے اور ہاف چمچ جائے گا اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ اس کو ہم تین منٹ تک پکائیں گے اور جیسے ہی لیسن کی سمیل کم ہوگی اس میں یہ چکن کو ایٹ کر دیں گے اور چکن کو پکائیں گے کوئی دو سے تین منٹ تاکہ اس کی تھوڑی سی جو نمی ہے وہ ڈرائے ہو جائے دو چمچ اس میں جائے گا سرکا وائٹ وینیگر اور ایک سے ڈر چمچ جائے گا اس میں سویا سوس اور چلی سوس اس میں جائے گا تین چمچ ان چیزوں کو کر لیں گے اچھی طرح سے مکس بہت اچھی خوشبو لگتی ہے چلی سوس اور سویا سوس کی اب اس میں ایک چھٹکی جائے گی لال مرچ پاوڈر اور ایک چھٹکی نمک ایک چھٹکی حلدی اور ایک چھٹکی پیسی ہوئی کالی مرچ اور یہ ہے ہمارے پاس پیسا ہوا زیرہ ایک چھٹکی بس اتنے ہی مسائلیں اس میں بہت کم سپائسیز ایڈ ہوتے ہیں زیادہ ایڈ نہیں ہوتے تو ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے پکائیں گے جب یہ تھوڑا سے ڈرائے ہو جائیں گے تو اس میں ایک پیالی جائے گی بندگو بھی باریک لمبی کٹی ہوئی جولین اور یہ ہے ہمارے پاس شملا اور ہمارے پاس ہیں انیانز پیاز دو سے تین چمچ اس میں آپ بڑی کٹی ہوئی گاجریں بھی آئٹ کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح کی کٹنگ کی تو اب ہم ان سبجیوں کو پکائیں گے اور ان کا جو تھوڑا سا اکڑ ہے اس کو کم کریں گے اور اس کو تھوڑا سا سوفٹ کریں گے سوتے کر لیں گے چار سے پانچ منٹ میں ایسا ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو نکال کے تھنڈا کر لیں گے ٹھیک ہے گرم کے ساتھ آپ نے رولز نہیں بنانے تو جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں بریٹ کی کٹنگ دھیان سے بلکل سائٹ سے انٹ سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور یہ جو براؤن ایریا ہوتا ہے گولڈن ایریا اس کو آپ نے اتار لینا ہے اور ٹینشن نہ لیں یہ ہم ضائع کچھ بھی نہیں کریں گے آپ کو باتا ہے کہ اجازن ساری ایک بھی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتا تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کا آپ نے کیا استعمال کرنا یہ جو اس کی سائٹس اتر رہی ہیں آپ دھیان سے دیکھ لیں بلکل انٹ سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور سینڈوچ بریٹ لینی ہے آپ نے ملکی بریٹ نہیں لینی اب یہ جو اس کی سائٹس اتر گئی ہیں بریٹ کی اس کو ہم تھوڑا سا توے پہ بھون کے تو ہم اس کو چوڑا کر لیں گے جس میں ہم جوس بناتے ہیں اس کے اندر چوڑا ہو جاتی ہیں اور یہ بریٹ کرمز بن جاتے ہیں اس کا استعمال باگے ریسپی میں آپ کو دکھاؤں گا اب جو خاص بات ہے جہاں پہ آپ نے گلتی نہیں کرنی اس بریٹ کو آپ نے بیلنا ہے اور پورا آپ نے زور ڈال کے پلکل پریس کر کے آپ نے اس کو بیلنا ہے اور جو کنارے ہیں اس کو بھی اچھی طرح سے پریس کرنا ہے مطلب آپ کا یہ جو رولر ہے یہ بریٹ سے نیچے اترنا چاہئے یہ دیکھیں آپ سائٹس جو ہیں ان کو بھی آپ نے پریس کر لینا اچھی طرح سے مطلب اس کو آپ نے روٹی بنا لینا ہے یہ اس کا جو پھلاو ہے وہ آپ نے بلکل ختم کر دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو فیلنگ ہم نے تیار کی تھی جو کہ بہت ہی خوشبودار ہے اور مزیدار ہے اس کو اس طرح سے ایک سائٹ پہ ہم لگائیں گے اور یہ ہم نے جو لے بنائی ہوئی ہے یہ ہم نے بنائی ہے میدے کو ہم نے اور یہ فوراں سے اس کو پکڑ لیتی ہے لیوی کو نا اب ٹائٹ سا کر کے آپ نے یہاں پہ رول بنانا ہے ٹائٹ ہونا چاہیے ڈھیلانی ہونا چاہیے یہ اور یہ دیکھیں تھوڑا سا پریس کر دیں اور سائٹس کو اس طرح سے پریس کر لیں بہت آسانی سے یہ ہو جائے گا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ مشکل ہے لیکن یقین کریں بہت ہی ایزیلی ہو جاتا ہے کیونکہ بریٹ جو ہوتی ہے یہ اس لیسو لیوی کو پکڑ لیتی ہے اور جھوڑ جاتی ہے آپس میں بہت جلدی تو یہاں پہ یہ ماشاءاللہ تیار ہے ان کو آپ فریزر میں فریز کر سکتے ہیں دو تین ہفتے ان کو کچھ نہیں ہوتا فریزر کے اندر فریز کر لیں جب آپ کا دل چاہے ان کو فرائی کر لیں اب انڈا ہم نے پھینٹ لیا ہے انڈے میں ڈپ کر کے یہ ہمارے پاس بریٹ کرمز ہے مطلب کہ یہ ہے چورا بریٹ کا بریٹ کو تھوڑا سا تبے کے اوپر ہم براؤن کرتے ہیں ہلکا سا اور پھر اس کو مشین میں گرائنڈ کر لیتے ہیں اور یہ چورا بن جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بریٹ کرمز اوئل آپ نے میڈیم گرم کرنا ہے میں پھر سے آپ کو بتا دوں آپ ان کو یہ انڈا لگانے سے پہلے سیو بھی کر سکتے ہیں فریزر کے اندر تقریباً ایک مہینہ کچھ نہیں ہوتا ان کو اوئل بہت گرم نہیں ہونا چاہیے نارمل گرم اور اس میں ان کو ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ کو ببل سے پتا چل رہا ہوگا کہ یہاں پہ جو آنچ ہے وہ کتنی ہے باپ کو پتا ہے فیلنگ جو ہے وہ تیار ہے اندر ہم نے جسٹ اوپر کلر دینا ہے اس کو اور کرنا ہے کرسپی اور گولڈن کلر اس کے اوپر آئے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی بار میں آجائیں تو کیا بات چلیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا اچھا آگیا تو جاتے ہیں فائنل لوگ کی طرف تو دوستو بہت آسان ہے کوئی سوال سمجھنا آیا ہو کوئی چیز آپ کو مطلب سمجھنا ہے تو ایک دفعہ پھر سے ویڈیو دیکھیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور بڑکتیں جو اس نے دی ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں اب میں آپ کو اس کو توڑ کے رکھاتا ہوں تو ماشاءاللہ دیکھیں جی دیکھیں ہر چیز میں آپ کو اللہ نظر آئے گا اور اگر آپ دل سے دیکھیں تو اس کی آپ خوبصورتی دیکھیں یہ کتنا کرسپی ہے کرنچی ہے اور یہ ہے ہمارے پاس مرد سوس اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی آپ لکھیں چٹنی اجاز اور آپ کو ریسپیز مل جائیں گی یہ آپ کی چاہت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے اپنا پن ہوتا ہے اور آپ کا ایک انام ہوتا ہے ہمیں دعا میں یاد رکھئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ